دلائیو ٹی وی سچ سب سے آگے اڈانی نے سب سے زردہ چندہ بھارتی جندہ بھارٹے کو دیا اور اس کے بدلے کام دیا گیا پہلے تو یہ بات کہی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری موڈی سرکار ہی اڈانی کے اشارے پر چلتی ہے اور ایسے میں اڈانی پر یہ کاریوائی ہونا موڈی سرکار اور بی جی پی کے لیے بھی نقصان دائق ثابت ہو سکتا ہے دراصل امریکہ میں یہ کاریوائی ہوئی ہے امریکہ میں شکنجہ کسنا شروع کر دیا گیا ہے اور یہ جو خبر آ رہی ہے وہ خبر بی جی پی کے لیے بھی مصیبتیں بڑھا سکتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور اڈانی کے بیچ گہرا ناتا ہے اور وہ گہرا ناتا کس طریقے کہا ہے اس کو لے کر لگتا ہے اور بپک شاملاور رہتا ہے راہل گاندی ہر مند سے بات کہتے ہیں کہ یہ تو اڈانی اور امبانی کی سرکار ہے اور اس سرکار میں صرف اڈانی اور امبانی کے اشارے پر ہی پورا کام ہوتا ہے ایسے میں سوال کئی ہیں اور ان سوالوں کے اب جواب تلاشنے شروع ہوں گے ہم بات کریں گے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے صرف آپ کو خبر بھی سمجھنے ضروری ہے اڈانی گروپ کے خلاف امریکہ میں شروع ہوئی جانت جب لگا یہ آروپ جانئے کیا ہے معاملہ یہ ہیڈنگ جو ہے وہ نو بھارت ٹائمز کی ہے نو بھارت ٹائمز کی پہلی ہی لائن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اڈانی گروپ کے خلاف امریکہ میں شروع اور اس سے پہلے بھی اڈانی گروپ کو کئی سارے مسئلوں میں جو ہے جھلنا پڑاتا ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو ایک خبر بتائی تھی کس طریقے سے گاؤتا مڈانی کو ایک کارکرم میں چیف گیسٹ رکھا گیا جس میں بہت سارے سائنٹسٹ آ رہے تھے بہت سارے بچے آ رہے تھے ویجیان کے اور اس پر ایک چرچہ ہونی تھی چیف گیسٹ بنا گیا تھا گاؤتا مڈانی کو تو اس کے بعد وہاں کے بچوں نے اور سائنٹسٹ نے منا کر دیا اگر گاؤتا مڈانی اس کارکرم میں آئیں گے تو ہم اس کارکرم کو بہشکار کرتے ہیں دراصل گاؤتا مڈانی پر یہ کہہ کر کہا گیا کہ کولے کو لے کر جس طریقے کا ان کا جو نیچر ہے جو بجنس ہے وہ کس طریقے سے ہمارے ارث کو ہمارے سنسار کو نقصان پہنچا رہا ہے ہماری پرتوی کو نقصان پہنچا رہا ہے واتاورن کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس لیے ان کا کارکرم میں آنا ٹھیک نہیں ہے پہلے یہ ہوا تھا اب آپ دیکھئے جانچ ہو رہی ہے کیسے کیا کچھ ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے لوگوں کا ریاکشن کیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ذرا سب سے پہلے یہ معاملہ سمجھ لیں تراصل اڈانی گروپ کے خلاف امریکہ میں جانچ کی جا رہی ہے ایک انرجی پروجیکٹ سے جڑا ہوا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جانچ رشوت خوری کے ایک آروپ کو لے کر کی جا رہی ہے یعنی اڈانی گروپ پر رشوت خوری کا بھی آروپ لگا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریاکشن آیا ہے وہ ریاکشن جرہا میں پڑھ کے آپ بتا جاتا ہوں اس کے بعد آپ اس تھیتیوں کو تھوڑا بہت سمجھنا شروع کر دیں گے کہ آخر کار کھیل کیسے ہوتا ہے اور اس کھیل کا جب کھلاسہ ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بھی سیدھے سبج میں آئے گا آویش تیواری ہیں وہ اس پر ریاکٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سو رہے ہو تو جاگئے یعنی جو لوگ سو رہے ہیں جن لوگوں کو یہ جانکاری نہیں کہ آخر کار ہو کیا رہا ہے ان لوگوں کو جاگ جانا چاہیے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے صبح صبح اگر بیہر بریکنگ ہو تو سوچئے پورے دن کیا ہوگا یعنی صبح صبح یہ ایک بڑی خبر آ جائے تو پورے دن کیا کچھ ہوگا یہ بھی اپنے آپ میں سوال ہے الیکٹوریل بارڈ سے تو دیش ہلا ہی ہوا تھا تازہ خبر یہ ہے کہ موڈی جی کے لنگوٹیا یار ادانی پر امریکہ نے شکنجا کس دیا ہے امریکہ نے ادانی سمو اور گوتم ادانی کے اوپر گھوس خوری کے ایک ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے گمبھیر ماملہ ہے گھوس خوری کا یعنی ادانی گروپ پر اور گوتم ادانی پر گھوس خوری کا ایک گمبھیر ماملہ چل رہا آپ سمجھ دیجئے یعنی آپ سمجھ دیجئے کہ امریکہ میں یہ ماملہ چل رہا ہے گھوس خوری کا تو اب اسے اب اندازہ لگائی سکتے بھئیہ کیا ہو رہا ہے ان پر آروپ ہے کہ ایک ارجہ پریوجنا کے لیے ادانی پاور نے عدیقاریوں کو گھونس کے طور پر موٹی رقم دی ہے بھاری بھر کم رقم دی ہے اور اس رقم کے ذریعے کام لے لیا ہے رائٹر کی ریپورٹ کے عرصار واشنگٹن کے نیائے دبھاگ کی فراڈ یونٹ اور نیویار کے ایٹونی جنرل نے اس جانج کا جمعہ لیا ہے اگر اس معاملے میں سچائی نکلتی ہے تو ادانی کی گرفتاری بھی سمبھو ہے اور یوروپ میں ان کے کاروبار پر گہرا اثر پڑے گا ایک طرف الیکٹوریل بارڈ کو لے کر بھارت میں خلاصہ ہو رہا ہے دوسری طرف امریکہ میں بھی ادانی کے مسئبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور یہ جب جانچ ہوگی جب چیزیں نکلیں گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ راہل گاندی نے کرونالوجی بھی سمجھائی تھی جس دن سپریم کورٹ کی طرف سے اس بی آئی کو فٹکال لگائی گئی تھی کہ آنا کانی نہیں ہے کہ جب چاہو تب ریپورٹ دو گے جل سلسل اس کو سبمٹ کرو اس دن راہل گاندی نے کرونالوجی سمجھائی تھی کہ پیسہ دو یعنی چندہ دو کام لو چندہ دو دھندہ لو چندہ دو اور اپنا پروٹیکشن لو یہ سب چیزیں بھی راہل گاندی نے اپنے ایکسپر پوشٹ کرتے ہوئے لکھی تھی تو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ آخر کار یہ کانڈ کیا ہو رہا ہے اور اس کو لے کر اب سوال لگاتار داگے جا رہے ہیں ان سوالوں سے بچنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور گوٹا وڈائنگ کے اوپر تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ایک طرف بھارت میں بھی مسئیبت کھڑی ہو رہی ہے امریکہ بھی مسئیبت کھڑی ہو رہی ہے اب یہ کیسے اس مسئیبت سے بچ پائیں گے یہ بھی اپنے آپ میں سوال ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ سو رہے ہو تو جاگ جائیے آپ سمجھئے بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز آ رہی ہے صبح ہی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے لیکن کہیں بھی آپ کو دکھائی نہیں پڑتی ہے کیونکہ آپ کو یہ سب چیزیں دکھائی نہیں جائیں گے گوٹا وڈانی کے اڈانی گروپ کے خلاف امریکہ میں جانچ چل رہی ہے بلومبر کے ریپورٹ کے مطابق یہ جانچ رشوت خوری کے ایک آروپ کو لے کر شروع کی گئی ہے یہ پورا معاملہ ایک انرجی پروجیکٹ سے جڑا ہوا بتایا جا رہا ہے ادھیکاری یہ پتہ لگانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ اڈانی سمو یا اس سے جڑے لوگوں نے کیا بھارتی ادھیکاریوں کو ایک انرجی پروجیکٹ کے مطابق کام کروانے کے لیے رشوت دینے میں تو شامل نہیں تھے چیزیں سبب سمجھئے اڈانی سمو یا اس سے جڑے ہوئے لوگوں نے کیا بھارتی ادھیکاریوں کو ایک انرجی پروجیکٹ کے مطابق کام کروانے کے لیے رشوت دینے میں تو نہیں شامل تھے اس جانچ کے دائرے میں بھارتیہ رینیوبیل انرجی کمپنی اجور پاور گلوبل لیمٹیٹ بھی شامل ہے اس سے پہلے بیتے سال امریکہ کی ایک شورٹ سیلنگ کمپنی ہنڈنبرگ ریسرچ نے اڈانی گروپ کے خلاف ایک ریسرچ پیپر جاری کیا تھا اس میں اڈانی سمو کو کافی نقصاد جھلنا پڑا تھا ہنڈنبرگ ریسرچ نے اڈانی سمو پر اپنے سٹاکس کے پرائس کے ساتھ چھرچھاڑ کرنے کا بھی آروپ لگایا تھا حالانکہ اڈانی سمو نے ہنڈنبرگ کی ایک ریپورٹ کو سرے سے خارج کر دیا تھا جانچ کی جانکاری فیلحال ابھی نہیں ہے اس معاملے میں اڈانی گروپ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کو جانچ کی جانکاری نہیں ہے وہ بھارت اور گلوبل لیول پر رہشتہ چار ویرودی قانونوں کا پالن کرتے ہیں گروپ کو اپنے چیئرمین یا خلاف کسی بھی جانچ کی جانکاری نہیں ہے اس سے پہلے بھی امریکہ کے ایک شارٹ سلنگ کمپنی ہنڈنبرگ ریسرچ نے اڈانی گروپ پر کئی گمبیر آروپ لگائے تھے جس کا گروپ نے خندن کیا تھا اڈانی گروپ اور ایزور دونوں بھارت کے نوی کرنی ارجا ادیوگ میں پرمک تسپردی ہیں اور انہوں نے سور پریوجنا کے لیے انوبند بھی حاصل کیے ہیں ایزور کو پچھلے سال عوید بھوکتان کے آروپوں کے بھی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور انہیں نیو یورک سٹاک ایکسچینج سے ہٹا دیا گیا تھا گوتا مڈانی نے ہنڈنبرگ ریسرچ کے آروپوں سہت سبھی پچھلے آروپوں سے انکار کیا ہے انہیں دربھاونا پون اور جھوٹی کہانیاں قرار دیا ہے اس کے سوانانتر بھارت اڈانی گروپ کی اپنی جانچ بھی کر رہا ہے جس میں دیش کی شیش عدالت نے نیامک جانچ کو تیجی سے پورا کرنے کا آدیش دیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے مصیبتیں بڑھ رہے ہیں اور مصیبتوں کا پہاڑ کہاں پر آ کر ٹوٹ رہا ہے یہ بھی صاف دکھائی دے رہا ہے فیلال اب لوگوں کا رییکشن کیا ہے یہ بھی ذرا ہم جال لیتے ہیں ایک تو بتایا آپ کو کہ اگر سو رہے ہو تو جاگ جائیے وغید جاگانے کوشش کی ہے دوسرا روفیل گاندھی ٹوپ مطلب فائب جی آگئے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ لوگ سبح چناؤں کے بیچ امریکہ کی گوتا مڈانی پر بڑی کاربائی گوتا مڈانی اور اڈانی گروپ پر رشوت خوری کی بہت بڑی جانچ بیٹھائی امریکہ کو ہو گیا اندازہ مو دی جی کے جھولا اٹھانے کا سمجھ آگیا ہے اب بہت لوگ ہوں گے سلاکھوں کے پیچھے یعنی کافی لوگ سلاکھوں کے پیچھے جائیں گے اس طریقے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں دیکھئے یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں پردیپ سنگھ دیور لکھ رہے ہیں کہ موڈی کے دوست گوتا مڈانی کے افراڈ پر امریکہ نے شکنجا کس دیا ہے رائٹر کے ریپورٹ کے انصار واشنگٹن کے نیائے ویبھاگ کے افراڈ یونٹ اور نیویار کے اٹورنی جنرل نے جانچ کا جمعہ لیا ہے اگر معاملے کے سچائی نکلتی ہے تو اڈانی کے رفتاری سمبھو ہے تو یہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے کی سوال اٹھ رہے ہیں اور اب چیزیں نکلتے ہوئی سامنے آ رہی ہیں دلائیف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریے بیل آئیکن دوائی تاکہ سچ خبر آپ تک موجودی رہے نمسکار